کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں پہلی کشمیر کمیٹیاں آپ کے پاس کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناو کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے ہیں بوسنیہ کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں یہاں پر پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹویشن ایونیو پر درنے دیتی ہیں یہاں پر زہر بیس آتا ہے آٹا زہر بیس آتا ہے یہاں پر ٹیماتر زہر بیس آتا ہے یہاں پر چینی زہر بیس آتی ہے لیکن میرے بلوچ کا خون زہر بیس کیوں نہیں آتا کیوں وہ اس کا رنگ ٹیماتر سے بھی زیادہ خراب ہے اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے نہیں کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں اس کو آپ نے کالونی سمجھائے اور جب کالونی ہوتی ہیں جب غلام ہوتی ہیں یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں فلسطان کو اس کا ڈیو شیئر دیں فلسطان کو اس ملک کا پرابر حصہ دینا ہوگا آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا سپیکر صاحب سپیکر صاحب تو نہیں ہیں ان سے میرا اقلاع ہے یہاں پر اغانستان بیس کانفرنس بلائی گئی گئی میں اگر غلط نہیں بلسطان بیس کانفرنس نہیں بلائی جائے سکتے ہیں کیا اس کے لئے ہمیں آئی ایم ایف یا ورڈ بوئنگ بینک سے کیجاز کی ضرورت ہے کیا اس کے لئے بھی ہمیں یونائٹ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں بلاتے آپ بلائیں ہم آنے کے لئے تیار اگر اغانستان کے لئے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلسطان کیلئے کی نہیں بسکتے ہیں ہاں یا تو یہ کہتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں آپ سے گلانی کرے ہیں اگر ممنوع نہیں کہ سکتے ہیں مفتوہ کہتے ہیں مفتوہ کہتے ہیں اگر مفتوہ نہیں کہ سکتے ہیں مقروضہ کہتے ہیں پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تو بلکل جائے گا پھر کوئی بلسطان کا کوئی بے اکوفی ہوگیا جو پھر آپ سے گلانی کریں ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیوشن ہے اب ترامین تو کر سکتے ہیں ان میں سے ایک نام دے دیں مفتوہ بلسطان یا مقروضہ بلسطان پھر آپ جو کچھ کہیں یہ پرانی آیات گوائے ہم آپ سے کوئی گلا دیں ہم اپنی لاشے بھی دفنائیں گے خاموش اس ہم اپنے ان میسنگ پرسن کے لعاقین کو بولیں گے اب رونا بس کریں یہ خدا کی طرف سے تم پر کہہ رہا ہے اس کو سہتے رہو